موسیقی 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 اگر اپنی آتما رکشات سشستر کرانتی کا آوان نہیں کیا تو آپ کا بھوششک مٹ جائے گا کوئی آپ کو بچانے آنے والا نہیں ہے ہمارے تمام سارے دیوی دیوتا کے ہاتھ میں ہاتھیار ہیں اس لئے ہندووں کو بھی ہاتھیار اٹھانا ہوگا اپنی آتما رکشہ کے لئے اپنے آتما گورب کے لئے اپنے مان سممان سوابیوان کے لئے اپنی بہن بیٹیوں کی رکشہ کے لئے اپنے مندر مٹھ مندروں اور پر وہ تیاروں کی رکشہ کے لئے بینا ہاتھیار اٹھائے یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں ان کو موہ توڑ جواب دینا ہوگا اور ہر ہندو کو مطبیت بھلا کر من بیت بھلا کر جاتی بھلا کر بھاشا پرانت بھلا کر ایک جھوٹ ہو کر سنگٹی تھی ہو کر راشتہ بات کی بھامنا سے اس دیش کو بچانا ہوگا وہ جات پاس سے توڑیں گے ہم بندے ماترم سے جوڑیں گے سب سے رشتہ سب سے ناتا سب سے اوپر بھارت باتا یہ منتر اور ہندوستانی کا ہر ہندو کا ہونا تھا یہ تب ہی یہ جہادیوں کا مول سر وناش ہو چکے گا اگر ہم بات کرے ہریانے کے دنگوں کے لے کر کیا دنگوں کے لے کر ورق ویسے اپنے وجود دکھانے کا کام کر رہا ایسا کچھ مانتے آپ یہ وجود ان کے دل و دماغ میں جو جہادیوں کے بھلا گئے کہ انہوں نے آٹھ سو سالوں تک بھارت دیش پر راج کیا ہے آٹھ سو سالوں تک انہوں نے بھارت کے اندر دکھترے دو نینار مینارے دو نینار دکھترے ہندوستان مینارے دو نینار ہندو سماس کی بہن بیٹیوں کو دو دو دینار میں انہوں نے منڈیوں میں نلام کیا ہے بیچا ہے بلاتکار کیا ہے سنگل کیا ان کے کپڑے بڑے ہیں مندر مٹ کو تڑا وہ جو آگ وہ جو بھاونہ ان کے مند میں آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا آدھونک یگ میں دو یار تیز چل رہا ہے آدھونک یگ چلا اس یگ میں بھی وہ پاسچت سنسکتی کی مادیم تھے اپنے جہادی کبیلائی سنسکتی کی مادیم تھے اپنے طریقے سے اس دیش کو چلانا چاہتے ہیں اس سویدان کو روند کر بھارت دیش کی اندر بھارت کے سویدان کو روند کر آج بھی وہ سویدان کو للکا رہے ہیں سریاں سویدان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن سیکلور کیڑے سیکلور کھٹے سیکلور بھے سیکلور سوٹ سوٹ ہماری امان سمان کو چوٹ بجا کر آج بھی اپنی ننگی آنکھوں سے ہماری بہن بیٹو کی بلات کر دیکھنے ہیں یہ شریعہ کی بات کرتے ہیں پورے دیش میں یہ شریعہ لاغو کرنا چاہتے ہیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جب چار شادی کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہم شریعہ مانے گے جب چار بچوں کی بات آتی تم کہتے شریعہ مانے گے جب شریعہ میں لکھا ہوئے ہیں کہ جو بیکتی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے جو بیکتی بلاسکار کرے گا یا لڑکی چھیڑے گا اسے چورائے پر ننگا کر کے کھا جائے گا اور پتھروں سے مار مارکوں سے نیسنا ہوتر دیا اس کو مٹا دی جائے گا تو شریعہ لاغو کرنی ان کی اوقات گیا ہے یہ پاکستان میں بھارت کے لاغو چائنہ کے اندر کیوں نہیں بولتے چائنہ کے اوئیگر مسلمانوں کو چائنہ کے لوگ داڑی کروا دیتے ہیں ٹوپی نہیں پہنے دیتے نماز نہیں پڑھتے مسجد ایک بھی نہیں وہاں پہ جبان نے پورے دیش کے اندر تے ایک بھی مسجد نہیں چھوڑی ساری مسجد گائب کر دی ہیں جبان پہلا ایسا دیش ہے جہاں پوری دنیا قدر وہ جہاں پورا مسجد مکت دیش ہے تو یہ کام بھارت کے اندر بھی ہونے چاہیے جو بھی جہاں دی آتنگوادی ہیں جو بھی جہاں دی ہیں جو بھارت بھرودی مانسکتہ سے کام کرتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے پیسے پہ پلتے ہیں ان پاکستان اور چائنہ کے پیسے پہ پلنے والے تمام سارے ان جہاں دی سنگڑنوں کو دے نکاب کرنا چاہیے ان کو ننگا کرنا چاہیے ان کی سمپتیاں جب تو نے جیئے ان کے گھروں پہ بلڈوزے جلنے دیئے تب جا کے انہیں اپنی اوقات پتا چلے گی ویجی کان جی آپ سے جیڈی نیو جائے اچھے سبدوں کے چین کا پیقشہ کرتا ہے خیر میرے آگر آپ سے سوال لے گا کی جائے کیا اس طرح کے دنگوں کا ہریانے میں بھی چناؤ آ رہے ہیں لوگ سبہ چناؤ بھی نزدیک میں ہیں کیا اس طرح کے دنگوں کا کوئی راجنیتی کلاب یہ راجنیتی کلاب کیول اور کیول ان سیکلور کو مل سکتا ہے ان سیکلور سیکلور نام کی چیز کی ہماری سابیدانیوں کوئی جگہ ہی نہیں ہے 1975 میں جورتہ سیکلور شدو کا اندرہ کاندھی ہمارا دیش پانت نربیک تھا دھرم نربیک نہیں تھا دھرم بیک جورتہ سین کانگرسیوں نے سیکلور نے جورتہ سی کسیڑا آج بھارت دیش ترست ہے ترہی ترہی کر رہا ہے اور اس ترہ کی انسا کی گھٹنا ہوتے کیول اور کیول کانگرسیوں کو لاب ملتا ہے بیوکشیوں کو لاب ملتا ہے ان کا کیول ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو سماس جو آج جاتیوں کو بٹا ہے ان جاتیوں میں بٹے ہندو سماس کو اکیلے اکیلے کر کے ماردو ان کے دھرمیک بھامنا پر جو ان کے دھرمیک چین ہے وہاں پر جانے سے جب یہ ڈریں گے وہاں سنگریت تھے ہوں کیول ہمارے دھرمیک سل پر وہ تیارتے جو ہمیں سنگریت کرتے ہیں ہمارے دن مطبیت بھلا کے کیا کم میں کوئی پوچھتا ہے کہ کون ہندو ہے کون بنیا ہے کون تھاکر کچھ سب بھولے ہوتے ہیں پوچھتا کوئی کم میں کوئی پوچھتا ہے سب لوگ گنگا مائی کی شہنان کرنا جاتے ہیں کوئی پوچھتا تو کم کی جاتی کی ہے اور کتنے پر ملے تیارت کوئی نہیں کسی کی جاتی بہتا ہے لیکن یہ جاتی باتا ہے ان ویبکشی لوگوں کے دوارا جو وردتی فلا جاتا ہے کونگریس جب ستہ میں ہوتی ہے تو لوٹ کرتی ہے جب ویبکش میں ہوتی ہے تو ہندووں کے دن فوٹ کرتی ہے فوٹ ڈالتی ہے فوٹ ڈالو راج کرو یہ انگریجوں سے سکھا ہو اس پارٹی کا جرم ہی انگریجوں نے دیا ہے اس پارٹی کو پیدا ہی انگریجوں نے کیا تو وہ پارٹی اسی انگریجوں کے پتائے جب دیش آجاد ہوا تھا اس کے بعد چوراً پچیس لاکھ ہندووں کا قتل ایک رات میں ہوا مہتما کاندی نے کہا تھا بلڈ کو اپنی بوڈی پہ لگا کر چار گھنڈے لاشتوں کو دہر میں لیٹے رہی اور ملٹری نے آگیا وہاں سے نکالا وہ درشت سے کبھل کس کی وجہ تو وہاں مہتما کاندی کی وجہ تھے نہروں کی وجہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیش کا بٹوارہ ہوگا تو میری لاشت پہ لیکن دیش کا بٹوارہ انہی کی شرط پہ انہی کے کہنے پہ انہی کے بتائے انسار ہوا اور پچیس لاکھ ہندو کو ایک رات میں مار دیا گا لاکھوں ہندو بین ویڈی کو گھولام بنایا گیا داسی بنایا گیا ان کے بلات کر گیا ان کے گرب کے اندر سے بچے نکال کے سارے ہم چورائے پہ ٹانگ دیئے مار دیئے تو ایسی مان سکتا جو یہ کہتی ہے کہ ہم گائیں کھائیں گے گائیں کھانے والا اور گائیں کی پوچہ کرنے والا گائیں کو ماں ماننے والا گائیں کو روٹی کھلانے والا گائیں کو روٹی کھلانے والا اور گائیں کے روٹ کی ساتھ کھانے والا یہ دو لوگ بھائی نہیں ہو سکتے یہ دو وپریت مان سکتا ہے وپریت ویچارت ہے جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی یہ بھائی چارے کا نعرہ لگانے والے لوگ دوست ہیں اس دیش کو گمراہ کر رہے ہیں آپ بتائیے یہ مسلمان کبھل تب تک بھائی چارے کی بات ہے جب یہ سنکھیا میں کم ہوتا ہے جاتی سنکھیاں کی جادہ ہوتی ہے تو جو ہندو کو بھائی کہتے ہیں بھائی ہندو کو چارہ بنا کے خواہ ناکہ چالیاں بھائی چارہ تیکھی ہدھی سانکھیاں میں بھائی چارہ تکوفی کو چین کا بھائی چارہ ہے چین کو چین اور سہرات ایک ہے کہ ہنگی ہر لکت نے تیترقھی چلو گراہ نہیں ہوگی ہندو وہیں ہو گئے چکے ہیں وہ ہندو ٹکا نہیں لگا سکتا گلے میں ہندو لوگ نہیں مناسکتا آت میں کلاوان نہیں مناسکتا ایسی پرسیدیاں نکال گئے انہوں نے پیدا کر دیئے جہاں جہاں بھی مسلم مان سکتے ہیں کالی بھارت میں نہیں دنیا کے تمام سارے دیشوں میں ورلڈ کے تمام جس زیج میں مسلم ہے اسی دیش میں ٹکراب چلے ہیں وہ کس مان سکتا کی بھی چلے ہیں وہ بیچار کہا ہے وہ برین واسکتا کیا جانگا ان کی جو ایک آسمانی کتاب ہے اس آسمانی کتاب میں لکھا ہے جب تک دھرتی بے کافیر جندہ یعنی گیر مسلم جندہ ہے جب وہ ہندو ہے یا عیسائی ہے کوئی بھی ہے جب تک دھرتی بے گیر مسلم جندہ ہے تب تک یہ جہاد جاری رہے گا اس جہاد میں جو بھی مسلمان شہید ہو جائے گا ہندو کو مارتے ہوئے کافیروں کو مارتے ہوئے اسے جنت میں بہتر ہوئے ملے گی اگر اس لڑائی میں ہندو کو مارتے مارتے جو وہ فتح کر لیتا ہے جندہ آجاتا ہے تو جیتے جی ہندو کی جو لڑکی ہیں بہن بیٹی ہیں اس کو سکتا کی سمبگ ہوگی وہ اس کے لئے جنت ہوگی ایسی مان سکتا بھلا دھرتی بے کبھی شانتی پیدا کر سکتی ہے بتائیہ کے اندھ سرکات یو سی سی لے کر آ رہا ہے یو سی سی آنے کے بعد کیا میرے تو بھاونا ہے کہ کسی بھی کانون سے کسی بھی دیش کو کبھی سے بدلا جاتا جب تک وہاں کا سماج خود اپنے دیش کے لیے اپنے دھرم کے لیے اپنے مان سمان سوابی مان کے لیے اپنی بہن بیٹیو کی رکشہ کے لیے اپنے مٹھ مندر پر و تیواروں کی رکشہ کے لیے سششتر کرانتی کا آمان نہیں کرے گا تب تک بھارہ سرکار گیا دنیا کا کوئی بھی کانون ان کی مدد نہیں کر سکتا یہ کانون کیول ایک آڈمبر ہے ایس تھائی حل ہے دنیا کو دکھانے کے لیے لیکن اس دیش کا جو پیس سماج ہے جیسے جلائیل چھوٹا سا دیش تھا پوری دنیا سے نکال نکال کے مارا گا ہے پوری دنیا میں بکھر وے اسیلائیل کے لوگوں نے سنگلپ لیا ہمارا دیش بنے گا ہمارا دیش بنے گا ایک دن انہوں نے اپنا دیش بنایا سب سے کم سنگیاں ہونے کے باپ جود بھی آج وہاں کا بچہ بچہ سینک ہے ہر بچے کے اوپر یہ نیم لاغ ہو ہے دیش کے ہر ناغریب کی نیم لاغ ہے جو بھی بچہ پیدا گا اسے دیش کی سینہ میں تین سال بڑھتی ہونا پڑے گا تین سال بھی ٹریننگ لینے پڑے گی تاکہ جب بھی دیش پہ ایک حملہ ہو دیش میں بیوپتی ہے یہ یدھ کا اعلان ہو تو وہاں کا بچہ بڑا جوان ماتا بہنے ہر آدمی سینک بن کے اپنے دیش کی رکشہ کے لیے یدھ میں اتر کر اپنے دشمن کو مٹا سکے یہ بیوستہ بھارت میں لاغ ہونا جی دیش کی ہر ناغریب کو جو بھی دیش سے پیار کرتا ہے اپنی ماتر بھومی کو پیار کرتا ہے اس کو سینک ٹریننگ اوشی ہونا جی ایمار جنسی بھی جو اگنیویر بڑھتی ہو رہے ہیں انہی کے ساتھ ہر ناغریب کی ٹریننگ کو تاکہ جب بھی آسپت دنگا ہو دیش میں کوئی آسی ہے بستہ ہو تو ہر ناغریب سوائم کی پریڈنا سے بینہ کانون دیو بھرتے اپنی آتما رکشہ کے لیے سششتر کرانتے کا آمان کرتے ہیں اپنے دیش کو بچاتے ہیں اپنی ماتر بھومی کو اپنی بہن بیڈیو کو اپنے مٹھ مندیر کو اپنے پرو تیاروں کو اپنی گوماتا کی رکشہ کے لیے سوائم کی پریڈنا سے جاگ رکھے اپنا کام کرتے ہیں ایسی ٹریننگ بارہ سرگاری دیوزے اور بچے بڑے جاروں دے نہیں جائیے آپ ہندو تو ایک بڑی بات کر رہے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں کیا دیش جائے ہیں ہندو راست کیوں ہو جا رہا ہے بلکل بھارت ہندو راست ہے ہندو راست ہے اور ہندو راست رہے گا کیول گھوشنا ہونی باقی ہے کشمیر تک کنیا کمانے تک آج ہندو تو ایک انگڑا ہی لے رہا ہے سوشل میڈیا کے مادر تک بہت جاگردی آئی ہے پوری دنیا کے تمام سارے دیش آج بہرت کی اور نہار رہے ہیں بہرت رافیل کے ساتھ اڑ رہا ہے بہرت چندریان کو لے کے اڑ رہا ہے بہرت گوہ ہتیہ مکت کی اور بڑ رہا ہے بہرت اکھنڈ بھارت کے نیرمان کی اور بڑ رہا ہے بہرت پاکستان کو مٹانے کی اور بڑ رہا ہے آج پاکستان کے اندر آٹے دال چینے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں جب کانگریس کی سرکار تھی تو پاکستان کہتا تھا کشمیر ہمارا ہے آج بھارت میں مودی کی مجبورت سرکار ہے تو پاکستان کہتا ہے ہمارا آٹا دال چیول کے لیے آپس میں لڑ رہا ہے پاکستان کشمیر کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے تو یہ حالات پاکستان کی بھارت نے کر دیا ہے بھارت وشکر کی اور کی بڑھ رہا ہے بھارت ہندو راست کے اکھنڈ نرمان کی رو بڑھ رہا ہے بھارت گو ہوتی آمکت بھارت کے نرمان کی رو بڑھ رہا ہے بھارت برشتہ چار مکت بھارت بھارت آتنگواد بھارت بننے کی رو بڑھ رہا ہے اور بہت تیجی سے یہ گروہ کر رہا ہے آنے والا سمیں آنے والی جو صدی ہے بھارت کی ہے اور بھارت پوری دنیا میں راج کرے گا بھارت وشکر بنے گا اور پونیاں کے تمام سارے دیش کو نتید کرا شانتی کی ستھاپنا کے لیے بھارت کا مجبود ہونا بجروری ہے اور پورے وشکی شانتی کے لیے بھارت کا آخڑ ہونا بجروری ہے ایک سمیتہ ہے ویچے کان چوانجے سانپور سے چل کے لالچوک کشمیر بجا کے جنڈا فرانہ کے کام کرتے ہیں تین سو ستتر لاغو ہو چکی ہے کشمیر سبی کا ہو چکا ہے اس کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹ جگہ ہے لیکن دھارہ تین سو ستر ہٹنا کے بعد بھی ابھی تک وہاں کے مول ہندو سماج کو کشمیری پندیتوں کو وہاں ستھاپیت نہیں کیا جب تک کشمیری پندیت وہاں ستھاپیت جاؤں گے تب تک تین سو ستر ہٹانے کا عدیشیا پرابت نہیں ہوگا اس کا لقشیا پرابت نہیں ہوگا میں بھارت سرکار سے نویزن کرتا ہوں سارے کشمیری پندیتوں کو آرمی کی ٹریننگ دے گئے سب ہی کشمیری پندیتوں کو ہتھیار دے گئے رائیفل دے گئے وہاں دوبارہ پونے ستھاپیت کیا جائے تاکہ ماں جی کی جو شہردہ بیٹھے وہاں جدنے ابھینا گرد کے جو سندیش ہیں جدنے ہمارے امتھ مندیر ہیں وہ پونے سو چارو رو سے چالوز ہو سکے سارے پروتیاروں ملنایا جا سکے اور کوئی بھید باونوں جو بھی ہندو سماسی اور وہاں آنکھ اٹھا کے دے گئے تو وہاں کے لوگ سوائم کی پریدنا سے بینا ملٹری کی انتجار کیے بینا پولیس کی انتجار کیے اپنی آت مرکشہ کے لیے سوائم دشمن کا بھیجا اڑا سکے ایسی ٹریننگ دے گئے انہیں وہاں بھیجا جائے اور جلد جلد کیا جائے لب جہاد کی گھٹناوں کو لے گئے کیا کہنے چاہئے گا جو ایک چنگاری کے روم میں کام کرتی ہے اس کے لیے کس طرح کا پریاس کریں کس کی گھٹناوں کو اس طرح کی گھٹناوں کو روکا جا سکے اس طرح کی گھٹناوں کو نہ گھٹیں لب جہاد ایک بھائیانک ادرشیہ تنگواد ہے جو کیول بھارت کوئی نہیں پوری دنیا کو آج مٹا رہا ہے پوری دنیا کے تمام سارے دیشوں میں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے عیسائی کنٹری ہیں یہ روک کی جتنی بھی کنٹری ہیں وہاں بھی پاکستانی مسلم بنگلہ دیشی مسلم اور انہیں سعودی عرب کے انہیں کنٹری مسلم وہاں جا کر اگر آپ کی ایک بیٹی ہے تو آپ کی بیٹی کے بیچے اپنا مسلم لڑکا لگا دیں گے اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ کے بیچے اپنی مسلم لڑکی لگا دیں گے ویدیشوں میں وہاں کی سمپتیوں پر کبجہ کرنے کے لیے لب جہاد کو بڑھا دی جا رہا ہے پوری وہاں پر ہاتھیار سمپتی بھی کبجہ نہیں کر سکتے تو آپ کی بیٹی سے شادی کریں گمناہ کر کے گمناہ کر کے سمپتی بھی کبجہ کر لیا پھر اس سمپتی سے آتھیار کٹے گئے پھر 9-11 جیسے بم دماغوں کو انہوں نے انجام دیا تو پورے ورلڈ کے اندر لب جہا چلتا ہے بھارت کے گلی مولے میں چوک چلاؤں پر کوچن سینٹر سائی بھار کیفی اور اپنا یہ مندیر مسجد اپنا جدر میں یا سب جگہ یہ لب جہا چلتا ہے جب مسلمان لڑکے ماتھے پہ ڈککہ لگاتے ہیں گلے میں ہندو لوکر بہنتے ہیں ہاتھ میں کلاوہ بہنتے ہیں اور اپنا نام ہندو سے مسلم لکر ہماری بہن میڈیو کو پوری پلاننگ کے ساتھ گمناہ کر کے چینج کرتے ہیں چیوے نے پہلے ہماری بہن میڈیو کو پورا وچ کرتے ہیں کہ ہماری بہن میڈیو کو کونسا رنگ بسند ہے کونسا کلر بسند ہے کونسا فل بسند ہے کونسا اس کا فیوریٹ ہیرو ہے اس طرح کی باتیں کر کے کالپنک دنیا میں گمناہ کر کے گمناہ کر کے لب جہاد کے جال میں پھر یہاں سے کیلل کی راستے ملہ مولیمیوں کو بیج کر ویدیشوں میں بھیج دیتے ہیں ان کا شوشن ہوتا ہے ان کی انگ انگ کاٹ کے ویدیشوں میں بھیجے جاتے ہیں جب تک وہ سوست ہے جیویت ہے اس کے ساتھ وہ شوشن کرتے ہیں ایسا بیان پورے ورڈ میں چلتا ہے میں بھارت سرکار سے نویتن کرتا ہوں ان تمام سارے لب جہادی گونڈوں کو آتنگوادی گوشت کیا جائے گوہ تیاروں کو آتنگوادی گوشت کیا جائے اور ترند اے ویلم ان کے انکانٹر کے آدھیج دیا ہے جس دن بھارت سرکار نے لب جہادیوں کو اور دھرم پروتن کرانے والوں کو آتنگوادی گوشت کر دیا ان کے انکانٹر کے آدھیج چوبیس گھنڈے بھی کرنے کر دیے سو پچاس انکانٹر ہوتے ہی پورے دنیا سے لب جہاد کی سمسے ختم ہو جائے گی اور یہ دھرمانترہ کا کام ختم ہو جائے گا اور ماتا کی ہاتھیا کا کام بھی ختم ہو جائے گا دیس میں جائے اگر ہم بات کریں گیانوابی پرکن جائے پرکن پر جھو روپ ہے اس کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسے اس کو دیکھتے ہیں کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کرو گے ارے روز کہتے ہو کل ان آتنک وادیوں سے ان کو ہتھیار سے ان جہادیوں سے ان دھرمانتر وادیوں سے ہمارے منظر مسجد توڑنے والے ملہ مولویوں سے لڑیں گے ارے کل تمہاری آخیں نہ کھلی تو کیا کرو گی گیانوابی ایک سچ ہے ست یہی شیو ہے ست یہی شیو میں ست یہی ستنم ہے شیو کا مطلب ست ہے شیو کی تمام ساری اپلبدیاں تمام سارے پرتک چن وہاں چلا چلا کر بول لے کہ وہاں سناتن دھرم کا پرسد اعتحاسی گیان ویاپی مندر ہے جو پوری دنیا کے لیے گیان کا پرکاش کرتا تھا کرتا ہے اور آگے بھی کرے گا یہ مسلم ملہ مولوی جتنے مرجی فرجی من گرد کانیاں کر لے آنے والا سمیں آنے والا کل یہ بھوششے تیہ کرے گا کہ بھارت کا یہ اعتحاسی جیتے بھوانچری رام جی کا مندر بھوشے بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے مثال پیش کر رہا ہے ایسے ہی گیان ویاپی کا اعتحاسی شیف مندر پوری دنیا کے لیے آکرشن کا شردہ کا آستہ کا کندر بن رہا کا کوئی دنیا کی طاقت وہاں گیان ویاپی مندر کو بننے سے روکنے سکتی کچھ سمیں کا دیر ہے سبر کا فل مٹھا ہوتا ہے ہم لوگ ہندوستانی ہیں بارہ سکار سے اپیل کرتے ہیں ہم سبیدان کو ماننے والے ہیں سبیدان کے دارے میں رہ کے اپنے مندروں کو جنہوں نے ہمارے مندر کو تو ان سے لڑ نہیں رہے ان کے ساتھ گھنسا نہیں کر رہے ہم سبیدانی طریقے سے سبیدان کے دارے میں رہ کر ان سے اپیل کر کے اپنے مندروں کی مکتی کا ابھیان جلا رہے اور یہ ابھیان سفلوں کا بہت چلز اعتحاسی گیان ویاپی مندر مکت ہوگا اور پوری دنیا کے لیے شردہ کا کندر ملے گا ورطمان پرسیتی بہت بھینکر ہے لب جہاد گوہتیا دھرمان طرح ہندو بہن بیٹیوں کا اپران ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اپران کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپران کر کے مسلم اللہ مولوی مدرسوں کے اندر لے جا رہے ہیں انہیں آتنگ وادی ملا رہے ہیں ہمارا دیش ہماری جمین ہمارا پیسہ ہماری گردن ہماری تلوار ہماری بندوق سے ہمیں ہی مٹانے کا شڑیان سے سریام کیا جا رہا ہے اور دیش کے ان تمام سیکلور بھیڑیوں کو پہچانو جو ہمارے دیش میں ہماری دیش کی جنتا کو گمرا کر کے جاتی واد کا جہر کھول رہے ہیں جتنے جاتی وادی سنگڑا بنے میں ان کا بشکار کرے جتنے سیکلور بھیڑی ہیں جس بھی پارٹی میں ہیں جو ہندووں کا ویروت کرتے ہیں سراتان دھرم کا ویروت کرتے ہیں بھگوان چری رام چریز مانس کا ویروت کرتے ہیں ان کا سماجی بشکار کرے ان کے موہ پہ جوتے مارے ان کا موہ کالا کرے جہاں بھی آپ کے آس پر نجھ رہے ان کے پریبار سے بھی لینا دینا رشتے نادے سب بند کر دیں تاکہ انہیں اوقات پتہ دلے جو پور میں گلتی ہمارے ماں پورشوں نے کی ہیں اپنے دیش میں کی ہیں وہ گلتے آپ ہماری آنے والی بھی نہ دھرائے جینوں نے جان دیکھ اے وطن تیری حفاظت میں مہک ان کے لہو کی مٹی سے آج بھی آتی ہے ارے رگوں میں دھوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں ہیں کائل ہم وہ لہو ہیں تلک جن کا دنیا لگاتی ہے ہم وہ لہو ہیں تلک جن کا دنیا لگاتی ہے جہ ہند جہ بھارت وندے ماترم ارے بھون کر رکھ دیں گے گداری جو تم کروگے ہندوستانی سرعت پر پاؤں جو تم دھروگے ارے اب جو چھڑی جنگ تو برسے گا ساون خون کا نامو نشان نہ چھوڑیں گے اس بھارت میں ایک بھی پاکستانی سمرتک چائنا سمرتک گو ہوتیارے ملہ مسود کا جین جہ بھارت جیڈی نیوز کی سبھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے جیڈی نیوز چینل کو اور فیس بھوک پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے جیڈی نیوز چینل کو لائک اور فولو کریں دھنیواد